افغانستان میں مسلمانوں کے پاون گرند قرآن کے لیے کی گئی بے عدبی سے گصہ تالیبان نے افغانستان کے مشہور فیشن موڈل اور ان کے تین ساتھیوں کو حراست میں لے لیا ہے تالیبان کے خوفیہ مہانید شالے نے منگلوار کو پیٹر پر ویڈیو پوشٹ کیا جس میں فیشن موڈل اجمل حقیقی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی دکھائی دی اس ویوادہ سپد ویڈیو میں حقیقی کے سہیوگی گولام سکھی قرآن کی عربی آیتوں کو ہاتھ سے پون آواز کے ساتھ بولتے ہیں جس پر حقیقی ہستے ہوئے نظر آتے ہیں سکھی سمیت تین انیس ساتھیوں کے ساتھ موجود حقیقی نے کہا میں افغانستان کے لوگوں آدرنی دھارمک ویدوانوں اور اسلامی امیرات سے مافی مانگتا ہوں اس سے پہلے سکھی اس ماملے میں حراست میں لیے جانے سے پہلے دو بار مافی مانگ چکے تھے اس ویڈیو میں ویدداری بھاشا میں بولتے ہیں کسی کو بھی قرآن کی آیتوں اور پیغمبر محمد کی کئی باتوں کا اپمان کرنے کی عزازت نہیں ہے اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بودھوار کو بیان جاری کر تالیبان دوارا افغانستان میں حراست میں لیے جا رہے ماملوں کا دستاویجی کرن کیا ہے ایمنیسٹی دکشن ایسیا کی کیمپینر سمیرا حمیدی نے ان گرفتاریوں کی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تالیبان نے حقیقی اور ان کے ساتھیوں کو حراست ملے کر انہیں مافی مانگنے کے لیے مجبور کر کے ابھی ویکتی کی سوطنترتہ پر جوردار حملہ کیا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے بیان میں تالیبان دوارا ان لوگوں پر سینسرشپ لگائے جانی کی بھی نندہ کی جو اپنے ویچار ویقت کرتے ہیں اس ماملے میں تالیبانی ادھیکاریوں نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے اور اس بات کی بھی جانکاری نہیں دی ہے کہ موڈل اور ان کے ساتھیوں کو تالیبان کے نیائیالے کے سامنے کن کانونوں کا سامنا کرنا پڑے گا موسیقی